آج آپ کو سپر فوٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر میں نے اپنے ڈائیت پین میں کیا تھا اس کے استعمال کے بعد آپ ڈائیبیٹیز کو بہت سانی ریورس کر سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں بلو بیریز کے بارے میں اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو چند ایسے طریقے بتائیں گے جس سے آپ بلو بیریز کو اپنے کھانے میں خوب انجوائے کر سکتے ہیں اور ڈائیبیٹیز ریورس کرنے کا ٹارگٹ بھی کوشش کریں گے تو اچھیب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو میں سب سے بڑا پرابلم بڑا فیکٹر انسولین ڈیجسٹنس کا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے باڈی کی سیلز میں جو پینکریاس سے انسولین نکلتی ہے جو ہارمون نکلتا ہے اس کے حوالے سے سنسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں بلڈ شگر آتی ہے بلڈ میں تو سیلز کے اندر انٹری کروانی کی جو ذمہ دار ہے انسولین جب سیلز انسولین ریجسٹنس ہوتے ہیں تو گلوکوز سیلز کے اندر جانی پاتی اور بلڈ میں ہائی شگر لیول رہتا ہے جس کے باعث آپ کو وہ ساری کامپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ روز فیس کرتا ہے وقت کے ساتھ یہ ہائی شگر لیول آپ کے آساب متاثر کرتا ہے نروز کو متاثر کرتا ہے دیڈ ویسلز کو متاثر کرتا ہے آپ کی شریعانوں میں کولیسٹرول جمتا ہے پھر سیریس کمپلیکیشنز جیسے کہ دل کی بیماری فال ایج کرنی لائن نیس یعنی اندھاپن یہ سب کچھ واقع ہوتا ہے جن لوگوں میں انسلین ریجسٹنس ہوتی ہے ان کے اندر عام طور پر اور رسک فیکٹرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جیسے ڈائیبیٹیز کی فیملی ہسٹری ہے خاندان میں کسی اور کوئی ڈائیبیٹیز کا مرض ہونا یعنی کہ ہائی بڈر پریشر ہے ہائی کولیسٹرول ہے یہ سارے مسائل ہیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ میں شامل ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ناظرین جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا اور آپ کو ڈائیٹ پلان دیا آج پھر بتاتے ہیں کہ یہ انسلین ہے انسلین ریجسٹنس اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن اب بہت سارے آج سے کام کر سکتے ہیں جس کے باعث آپ کی جو انسلین سنسیٹیویٹی ہے وہ بڑ جائے گی ڈائیبیٹیز کا رسک کم ہوگا یا آج کل کے زمانے میں جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ریورس ہو سکتی ہے ریمیٹ ہو سکتی ہے جی ہاں ڈائیبیٹیز کو اب ریورس بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بہت محنت درکار ہے تو اس کے لیے آپ میری ایک پابلسٹ ویڈیو ہے جس میں ڈائیبیٹیز ریورس کرنے کے بارے میں پوری تفصیل میں نے بتائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا مجھے اپنے کمنٹس سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کو اس پہ مزید قائد کر سکوں کیونکہ یہ ایک ہات ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری معلومات آ رہی ہے اور مریضوں کو پیشنٹس کو عام آدمی کو اس کے بارے میں زیادہ پتا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے دومین مسئلہ تو یہ بنا کے انسولین ریجسٹنس اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ بلو بیریز ایک ایسا سپر فوڈ ہے جس میں انسولین ریجسٹنس کا توڑ موجود ہے اور ایک ایسی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں کئی سال تک یہ دیکھا گیا یہ آدھا کپ بلو بیریز کا استعمال ہفتے میں دو بار انسولین ریجسٹنس میں کمی کا بہترین ریزرٹ دیتا ہے تو کیوں نہ دیکھیں کہ اس میں سپر فوڈ میں آخر ایسا ہے کیا کیوں یہ ایسا کام کر رہا ہے ناظرین دوزار چودہ میں ہونے والی ایک میجر ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ انتھوسائنن ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو بلو بیریز میں موجود ہے اور اس کے استعمال سے اس سٹیڈی میں جو سبجیکٹ تھے ان میں انسولین ریجسٹنس میں اور انفلمیشن میں کس کام طور پر سوجن برم کہتے ہیں واضح طور پر کمی واقع ہوئی اور یہی وہ مین فائدہ ہے جو ہم بلو بیریز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سنگل سربین بلو بیریز کی اتنی پاورفل چیز ہے تو آپ کے اندر انٹی آکسیڈنس فنکشن کو امپروف کرتی ہے اور دی این اے ڈائمیج کو کنٹرول کرتی ہے جی ہاں آپ کا ڈائمیج کنٹرول ہوتا ہے تو بلو بیریز کو سپر فوڈ کہنا غلط نہیں ہوگا تو اگر آپ کو انسولین ریجسٹنس کا سامنا ہے یا آپ ڈائیبیٹک ہیں یا آپ کو پری ڈائیبیٹیز ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے ایک ایسے ٹریٹمنٹ پلان پر کام کریں جس میں ڈائیٹیشن کا بھی رول ہے جو آپ کے لئے بہترین ہو اس میں ڈائیٹ بھی شامل ہو اس میں آپ کا اپنا وزن بھی کم کر سکیں اور ڈائیبیٹیز کو آلٹیمیٹلی ریورس کرنے کی کوشش کامیابی اس کے ساتھ کر سکیں لو بیریز ڈائیٹری فائبر کا بہترین سورس ہے اس کے باعث ڈائیجسٹن سلو ہوتی ہے کاربوہیڈریٹس کی ابزارپشن کی رفتار سلو ہوتی ہے جس سے انسولین سنسیٹیویٹی میں کافی ہلپ ملتی ہے اور بلڈ گلوکوز کنٹرول کرنے کا نظام بہت بہتر ہو جاتا ہے اس کا بہت امپٹ ہے آپ کے ڈائیبیٹیز ریورسل پلان میں لو بیریز میں بہت کم کیلوریز ہیں کاربوہیڈریٹس بھی لو ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی بہت لو ہے اس کے باعث بلڈ شگر کی جو سپائکس ہیں وہ نہیں ہوتی کھانے کے بعد شگر تیزی سے نہیں بڑھتی لو بیریز کے استعمال سے آپ کے آرٹری کا فلو بہتر ہوتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے برین فنکشن امپروو ہوتا ہے موڈ بہتر ہوتا ہے ڈی ای نیٹ ڈیمیج جیسے میں نے بتایا اس سے بچاؤ ممکن ہے اور اس کا میجر تعلق ہے آپ کے انٹی آکسیڈنٹ فنکشن سے اور یہ وہ تمام امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو ڈائیبیٹیز کے بیک گراؤن میں موجود ہیں انہی کو کنٹرول کر کے ہم ڈائیبیٹیز ریورس کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک لنک بن رہا ہے بلو بیریز ایک ایسے غزائیت بھرا فوٹ ہے جو ڈائیبیٹک پیشنس کے لیے موڈریشن میں استعمال اگر کیا جائے تو بہت سیف ہے اس کے ساتھ ساتھ بلو بیریز وائٹیمنز منرلز اور انٹی آکسیڈنٹس کا ایک بہترین سورس ہے اور آپ کا معلوم ہے کہ آپ کی اوورال ہیلتھ اور ویل بینگ کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اب بات کرتے ہیں چند سپیسیفک نیوٹرینس کی جو بلو بیریز میں پائے جاتے ہیں اور سپیشلی ڈائیبیٹک پیشنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انتوسائننگ کی ناظرین یہ وہ پلانٹ پیگمنٹ ہے جو بلو بیریز کو ان کا بلو کلر دیتا ہے اور اس پلانٹ پیگمنٹ کے اندر بہترین انٹی انفلمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں جو ڈائیبیٹیز اور اس طرح کی جو کرانک ڈیزیزز ہیں ان کی پروپرٹیز میں بہت اہم رول رکھتے ہیں سٹیڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انتوسائننگ کی ایک خاص مجدار جو تقریباً آدھا کب بلو بیریز کے اندر موجود ہے اگر آپ ہفتے میں دو بار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی ریکائیمنٹ کا ایک بہترین پرسنٹیج ملتا ہے جو کہ 30% سے بھی اوپر ہے جس کے باعث انسولین ریزیسنس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی اور آپ کی ڈیائیبیٹیز ریبرسل میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول رہے گا نسولین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی آرہ سے آگاہ کریں اس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملے گی اور ہم آپ کے لیے مزید بہتر کانٹنٹ بھی کرسکیں گے جو آپ کو ریلی فائدہ دے گا اب بات کرتے ہیں بلو بیریز میں موجود فائبر کی آپ کو معلوم ہے کہ فائبر ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سے ڈائیجیشن سلو ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس ابزورپشن سلو ہوتی ہے بلڈ سگر سپائکس نہیں ہوتی تیسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ وائٹیمن سی ہے جو بلو بیریز میں پیا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے سیلز کو ڈین اے ڈائیمیج سے بچاتا ہے ہمارے زخم بھرنے میں امیون فنکشن کی امپروومنٹ میں آپ کو معلوم ہے وائٹیمن سی کا بہت رول ہے اور کووڈ نائنٹین میں سب نے یہ چیزیں ایکسپیرینس بھی کی ایک اور اہم کمپوننٹ مینگنیز ہے مینگنیز ناظرین ایک ایسا منرل ہے جو بلڈ سگر ریگلیشن میں بہت اہم رول رکھتا ہے ہماری ہڈیوں کی صحت ہے جنرل میٹیبالیزم میں مینگنیز کا ہیلتھ میں رول یہ بہت امپورٹنٹ ہے بلو بیریز کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کو ایک سپر فوڈ کا درجہ حاصل ہے اور آپ دیکھی رہے ہیں اس میں کتنے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جو کہ تارگیٹڈ ڈائیوٹیز ریویرسل میں بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں بلو بیریز کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ہماری آنے والے ویڈیو سے باقفر رہنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ ہم وہ کانٹینٹ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اب بلو بیریز کو کس طرح استعمال کیا جائے نمبر ون آپ اپنے بریکپاسٹ سیریلز میں ایڈ کر سکتے ہیں بلو بیریز کو دہی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اوٹ میل کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں پینکیکس اور وافلز کے اندر آپ بلو بیریز کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک مکھی بھر بلو بیریز ایک بہت اچھا سناک بھی ہے اس کو کھانا بھی بہت آسان ہے آپ اپنے فیورٹ سمودھیز کے اندر بیکنگ کے اندر بھی بلو بیریز کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ویز ہیں جو آپ بلو بیریز کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں تو اوورال بلو بیریز ایک ایسا نیوٹریشیس فوڈ ہے جو کہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے سیف ہے اور اگر وہ ایک مناسب مقدار میں اس کو استعمال کریں تو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا ناظرین جو ڈائیٹ پلائن میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو آئے بٹن میں مل جائے گا اس میں استعمال کیے گئے کمپوننٹس کے بارے میں مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس طریقے سے بہتر کانٹنٹ کرسکتے ہیں جو آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا چہت مند رہیں خوش رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں